بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات انام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں محمد انام مصطفی سیکنڈ یئر کی پاک سرڈیز اس کا چپٹر نمبر فور اور آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر فور کی ایکسرسائز کو حل کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز میں دیئے گئے ایم سی کیوز ان کے آنسر جاننے کی کوشش کریں گے اور پلس ایکسرسائز میں دیئے گئے آٹھ شورٹ کوئسن ان کے آنسر جاننے کی کوشش کریں گے اور پلس ہم یہ بات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پورے چپٹر میں اضافی جو شورٹ کوئسنز ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم اس وقت تک چپٹر نمبر فور کے تمام ٹاپکس کو ایک ایک لونگ قویسٹن کر کے مکمل کر چکے ہیں تو آج کے لیکچر میں ایم سی کیوز جو ایکسرسائز میں دیئے ہوئے ہیں اور شارٹ قویسٹن جو ایکسرسائز میں دیئے ہوئے ہیں اور پلس وہ شارٹ قویسٹن جو اضافہ تن آپ کو یاد کرنے ہوں گے کیونکہ بورڈ میں صرف ایکسرسائز میں سے ہی شارٹ قویسٹن نہیں آتے بلکہ اندر سے بھی اضافہ شارٹ قویسٹن آتے ہیں تو اس چپٹر میں کون کون سے شارٹ ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آئیے بلا تاخیر ہم جانتے ہیں کہ یہ جو چپٹر نمبر فور ہے اس کی ایکسرسائز میں جو ایم سی کیوز ہیں کسیر الانتخابی سوالات ہیں ان کے آنسرز کیا ہیں تو جو پہلا ایم سی کیو ہے اس کا آنسر ہے بی آپشن جو دوسرا ایم سی کیو ہے اس کا آنسر ہے سی آپشن یعنی جیم اس کے بعد ہے تیسرا ایم سی کیو اس کا آنسر ہے اے علف اس کے بعد ہے چوتھا ایم سی کیو اس کا آنسر بھی ہے اے یعنی علف اور پانچویں ایم سی کیوز کا آنسر ہے ڈی آپشن یعنی دال اس کے بعد ہے سکس نمبر والا ایم سی کیوز اس کا انصر ہے علیف اے سیون والے کا انصر ہے ڈی دال اور آٹھویں ایم سی کیوز کا انصر ہے سی آپشن جیم نوے کا بھی انصر ہے جیم اور یعنی سی آپشن اور ٹین کا ہے بی آپشن یعنی بے تو عزیز طالبات یہ دس ایم سی کیوز ہیں ان کے انصر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں آپشن کو آپ ٹک کر لیجئے اس سے ہی آپ کا یہ والا پورشن مکمل ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ان شورٹ کوئسن کی طرف جو شورٹ کوئسن ایکسرسائز میں دی ہوئے ہیں جن کی تعداد آٹھ ہے پہلے ہم ان کے انصر جانیں گے اس کے بعد ہم اضافی لونگ کوئسن کی طرف جائیں گے سب سے پہلا شورٹ کوئسن ہے اسلامی انسانی حقوق کیا ہیں عزیز طالبات اس کا انصر اگزیکٹ ورڈنگ میں تو بک میں موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اس کا انصر خود سے لکھنا ہے اگر آپ آ جائیں اپنی بک پر تو بک کا جو پیج نمبر ففٹی ون ہے پیج نمبر ففٹی ون ذرا آپ سامنے نکالیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک لائن لکھی ہوئی نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو کر فرائض ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر آئید کیے ہیں اور اسی طرح اپنے ساتھی انسانوں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھے اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں ناداروں بیواؤں یتیموں رشتہ داروں اور کرابت داروں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی انسانی حقوق کیا ہیں تو ان لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آنسر ہم نے اپنی ورڈنگ میں خود ہی لکھنا ہے اس کا آنسر بک میں موجود نہیں ہے تو آنسر یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں ناداروں بیواؤں یتیموں رشتہ داروں کرابت داروں اور تمام طبقات انسانی کے حقوق کا خیال رکھنا یہ اسلامی انسانی حقوق کہلاتے ہیں یعنی اس سوسائیٹی کے اندر جتنے بھی سیکٹرز ہیں جتنے بھی اقسام کے افراد رہتے ہیں خواہ وہ معذور ہیں وہ بوڑے ہیں وہ بچے ہیں وہ خواتین ہیں وہ غلام ہیں وہ آزاد ہیں وہ شہری ہیں وہ دیاتی ہیں جتنی قسموں کے بھی وہ اپنے ہیں پرائے ہیں مسلمان ہیں نون مسلم ہیں ہمسائے ہیں الگرز رشتہ دار ہیں الگرز جتنے بھی طبقات کا آپ ذکر کر سکتے ہیں میکسیمم ان طبقات کا ذکر کر کے آپ اس پہلے کوسٹن کا آنسر بتا سکتے ہیں کہ ان تمام طبقات کے حقوق کا خیال رکھنا یہ اسلامی انسانی حقوق کہلاتا ہے یا اسلامی انسانی حقوق کہلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا عزیز طلبہ و طالبات اس کا آنسر آپ نے یوں لکھنا ہے اور اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے جن کا میں نے اظہار کیا اس کے بعد دوسرا شورٹ قویسن ہے حقوق کی تعریف کریں تو آپ نے اس چپٹر کے ہر لونگ قویسن کو پڑھاتے ہوئے دیفینیشن تو اب تک آپ کو یاد ہو چکی ہوگی میں نے لکھی ہے تو جب آپ چپٹر نمبر فور کا پہلا پیج نکالتے ہیں پیج نمبر فورٹی نائن تو آپ کو پیج نمبر فورٹی نائن کی پہلی لائن میں ہی اس کی ڈیفینیشن اردو اور انگلیش میں لکھی ہوئی مل جائے گی اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے حکومت سے یا آپس میں کرتے ہیں اور حکومت اور معاشرہ انہیں تسلیم کرتا ہے حقوق کہلاتے ہیں یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے انگلیش میں بھی پہلی لائن میں چپٹر نمبر فور کی پہلی لائن میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کا انصر تو ہو گیا یہ والا اگلا ہے معاشی حقوق ایکانومک رائٹس یہ جو کوسٹن ہے کوسٹن نمبر تھری وہ لکھا ہو جی معاشی حقوق سے کیا مراد ہے تو اس کا انصر پیج نمبر ففٹی ٹو آپ پیج نمبر ففٹی ٹو پر آ جائیں گے تو اس کی جو ہیڈنگ ہے معاشی حقوق یہ آپ نے کمپلیٹ ہیڈنگ ویڈ آؤٹ قرآنک ریفرنس قرآنی آیت کا ترجمہ لکھے بغیر پوری ہیڈنگ اور نیچے جو حدیث ذکر کی ہوئی ہے اس کو ذکر کیے بغیر پوری ہیڈنگ کو ذکر کر دینا یہ اس کا انصر ہوگا معاشی حقوق پیج نمبر ففٹی ٹو پر اس کے بعد آگے ہے عالمی منشور کب اور کس نے پیش کیا تو عزیز طلبہ و طالبات یہ عالمی منشور یہ آپ پیج نمبر ففٹی فور پر دیکھیں گے تو جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دس دسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو اسے منظور کر لیا تو بڑا سادہ سانسر ہے کس نے پیش کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جنرل اسمبلی آف یو این نو اور کب کیا یہ کب کیا ہے یہ دس دسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ اس کا بہتر آنسر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیج نمبر ففٹی فور پر یہ جان لکھا ہے انسانی حقوق کے کمیشن نے مساودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کر دیا جنرل اسمبلی نے دس یہاں سے لے کر انڈ تک اس لیے قوام متحدہ ہر ساد دس دسمبر کو عالمی منشور کی سالگیرہ مناتی ہے یہ پوری دو لائنز اگر آپ کمپلیٹ لکھ دیں گے تو یہ اس کا پروپر آنسر ہو جائے گا پیج نمبر ففٹی فور پر اس کے بعد اگلا ہے سیاسی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ پیج نمبر آپ ففٹی سیون پر آئیں گے ففٹی سیون پر تو اس نے کوئسن یہ پوچھا ہے کہ شہریوں کے کوئی سے دو سیاسی حقوق لکھیں تو یہاں پر آپ پیج نمبر ففٹی سیون پر دیکھیں گے تو جو تھرڈ لائن ہے اس میں شہریوں کے کئی سیاسی حقوق لکھے ہوئے ہیں مثلا رائے دہی کا حق نمائندگی کا حق حق کے منصب حق کے تنقید اور جماعت سازی تو یہ پولیٹیکل رائٹس ہیں رائٹ آف ووٹ رائٹ آف ایکسپریشن رائٹ آف کرٹیسزم رائٹ آف گورنمنٹ تو یہ سارے اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں رائٹ آف اورگنائزیشن تو یہ سب کے سب یہ لکھ سکتے ہیں لیکن اس نے دو پوچھے ہیں آپ نے بھی دو ہی کا ذکر کرنا ہے اگلا اس نے کہا جی فرائز کی تعریف کیا ہے دیفینیشن آف ڈیوٹیز تو یہ پیج نمبر ففٹی ہے آپ اپنے سامنے بک پر نکال لیجئے پیٹے آپ کو میں بک اس لیے سامنے رکھ کے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کریکٹ آنسر جو ہے وہ اس کو مارک کریں یہ جو لاسٹ بولٹ بنا ہوا ہے اس پیج پر اس میں فرائز کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی آئے دوتی ہیں جنہیں فرائز کہتے ہیں بس یہ اتنی سی دیفینیشن ہے پیج نمبر ففٹی پر جہاں لاسٹ سٹار بنا ہوا ہے تو یہ پہلی لائن اس کا آنسر ہوگی اگلہ ہے معاشی حقوق اور قرآن یہ پیج نمبر ففٹی ٹو پر آ جائیں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ اس نے پوچھا ہے کہ معاشی حقوق اور قرآن مجید کا ترجمہ لکھئے تو یہ آپ کے سامنے معاشی حقوق والی ہیڈنگ میں ہی ایکانومی کرائٹس والی ہیڈنگ میں ہی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوتا ہے تو یہ قرآنی آیت کا ترجمہ آپ اس چورٹ قویسن کے آنسر میں لکھ دیں گے اس کے بعد لکھو ہے جی معاشی حقوق بیان کریں تو بیٹے یہ پیج نمبر ففٹی سیون پر آ جائیں اور پیج نمبر ففٹی سیون کی پہلی لائن میں ہی معاشی حقوق یعنی سوشل رائٹس لکھے ہوئے ہیں لائک حق زندگی حق رہائش حق جائداد حق خاندان ملازمت کا حق مذہب کا حق تحریر اور تقریر کا حق یہ سارے حقوق معاشرتی حقوق ہیں آپ ان میں سے چار پانچ ذکر کر دیں گے تو یہ آپ کا آنسر پیج نمبر ففٹی سیون پر مل جائے گا اب عزیز طالبہ و طالبات یہ آٹھ شورٹ قویسن تو وہ ہو گئے جو آپ کی بک والے نے آپ سے پوچھے تھے اور آپ نے ان کے آنسر جان لیے اب صاف ظاہر ہے اضافی شورٹ قویسن ہر صورت آیا کرتے ہیں تو آپ اس چپٹر کے پیج نمبر فورٹی نائن پر آ جائیں میں اب آپ کو اضافی شورٹ قویسن مارک کروا دیتا ہوں کہ ان شورٹ قویسن کے علاوہ اس چپٹر میں سے کون کون سے شورٹ قویسن آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ارستو کی دو تعریفات ہیں ارستو کی دو تعریفات یہ دونوں آپ نے اضافی شورٹ قویسن کے طور پر انڈرلائن کر لیں یہ آپ سے پوچھ جائیں گی اسی طریقے سے اب ہاؤس کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی اضافی شورٹ قویسن کے طور پر آپ سے پوچھ جائے گی اس کو آپ انڈرلائن کر لیں اس کے بعد آپ سے شورٹ قویسن میں یہ پوچھا جا سکتا ہے ویسے تو ایم سی کیوز بھی ہے آپ نے ابھی ایک سائز میں کیا لیکن یہ شورٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں میگنا کارٹا کے نام سے تاویز پر بادشاہ نے دستکت کب کیے تو وہ کیے ٹویلو فیفٹین میں اس کے بعد بیٹے اگلے پیج پر آ جائیں گے تو وہاں پر وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ انسانی حقوق کا چارٹر کسے کہا جاتا ہے یہ بولٹ نمبر تھری جو سٹار نمبر تھری بنا ہوا ہے اس پورے پوائنٹ کو آپ انڈرلائن کر لیں یہ شورٹ قویسن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بعد بیٹے آپ آگے آ جائیں گے اسلام میں انسانی حقوق کا تصور تو اس میں آپ سے شورٹ قویسن پوچھا جائے گا خطبہ حجت الویدہ سے کیا مراد ہے تو آپ نے پہلی دو لائنز انڈرلائن کر لینی ہے خطبہ حجت الویدہ اس سے کیا مراد ہے تو وہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ وہ خطبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر دیا اس کو خطبہ حجت الویدہ کہتے ہیں اس کے بعد عزیز طالب و طالبات آپ سے پھر یہ سارے فرامین لکھے ہوئے ہیں کہ خطبہ حجت الویدہ میں کیا کیا فرمایا تو کوئی سے دو فرامین کوئی سے دو سینگز آف آلی پروفٹ یہ آپ سے شورٹ کوئیسن میں پوچھی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جائیں آگے تو اسلام میں شہریوں کے حقوق اگلا جو لونگ کوئیسن ہے اس میں جو شورٹ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے مذہبی حقوق اس سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں یہ شورٹ کوئیسن ہے معاشی حقوق کیا لڈی آپ کو کروا چکا ہوں سیاسی حقوق میں جو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حلف اٹھانے کے بعد کیا فرمایا یہ شورٹ کوئیسن ہے اس کو انڈر لائن کر لیں پھر اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں گے تو حکومت پر تنقید اس میں جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی گئی ہے حضرت ابوکر صدیق کی بات کی گئی ہے حضرت عمر فاروق کی بات کی گئی ہے یہ پورا پوائنٹ حکومت پر تنقید کا حق یہ آپ سے شورٹ کوئیسن میں پوچھا جائے گا اس کو انڈر لائن کر لیں پھر اگلی بات آ جاتی ہے انصاف جسٹس جسٹس کا پورا پوائنٹ شورٹ کوئیسن ہے الگ الگ قرآنی آیات آپ سے شورٹ کوئیسن میں پوچھی جائیں گی انڈر لائن کر لیں اس کے بعد زندگی کا حق اس میں جو ایک قرآنی آیت ہے کوئی بھی ایک وہ آپ انڈر لائن کر لیں یہ شورٹ کوئیسن ہے اس کے بعد آزادی کا حق اس میں شورٹ کوئسن انڈرلائن کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے انسانوں کی آزادی کے لئے حکمرانوں کو کیا فرمایا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا ماؤں انہیں تو انہیں آزاد جنا اور تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا یہ سینگ شورٹ کوئسن ہے پھر اسی طریقے سے آپ آ جائیں گے آگے عزت کا حق اس میں جو قرآنی آیت ہے اے ایمان والو مردوں کا کوئی گروہ دوسرے مردوں کا مزاک نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان مزاک اڑانے والوں سے بہتر ہو یہ انڈ تک سورہ حجرات کی آیت اس کا ترجمہ یہ شورٹ کوئسن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں گے تو اقوامت ادہ کا انسانی عالمی حقوق کا جو عالمی منشور ہے اس میں کوئی سے چار پوائنٹ آپ نے شورٹ کوئسن کے طور پر یاد کرنے ہیں لونگ میں تو کرنے ہی ہیں مگر ان ٹونٹی فائی میں سے کوئی سے چار پوائنٹ شورٹ کوئسن کے طور پر کریں گے اس کے بعد ہے جو سیونٹی تھری کا آئین ہے اور اقوامت ادہ کا جو منشور ہے اس کے اندر کون کون سے آرٹیکل کومن ہے کمپیریزن والا جو کوئسن ہے اس میں بھی آپ نے کوئی سے دو پوائنٹ شورٹ کوئسن کے طور پر کرنے ہیں اس کے بعد ہے پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی نویت تو اس میں بھی آپ نے کوئی سے دو پوائنٹ یاد کرنے ہیں اس کے بعد آگے آپ آ جائیں گے تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے قومی سطح پر انسانی حقوق کا مطلب یہ شارٹ کوئیسن ہے اور پھر پوائنٹ نمبر جو فور ہے بین علاق قومی سطح پر انسانی حقوق کا مطلب جہاں لکھا ہے 1945 سے جاری ہے اس پوائنٹ کو بھی آپ نے شارٹ کوئیسن کے طور پر انڈرلائن کرنا ہے باقی معاشرتی وہ باقی ہو چکے ہوئے باقی آپ کو میں نے جب پڑھا رہا تھا تو تب بھی میں نے آپ کو بہت سارے شارٹ کوئیسن انڈرلائن کروا دیئے تھے اور یہ سارے وہی ہیں ان کے علاوہ آپ کو اس چپٹر میں سے کوئی اضافی شارٹ کوئیسن نہیں آئے گا لہٰذا اسی کے ساتھ ہی ہمارا چپٹر نمبر فور اپنے تمام تر لونگ تمام تر ایم سی کیوز اور تمام تر شارٹ کوئیسن کے ساتھ بلاخر وہ کمل ہو گیا ہے دو چپٹر ہمارے باقی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ان چپٹرز کو بھی ساتھ ساتھ ریگولرلی مکمل کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ ان لیکچرز کو نہ صرف خود سنیں گے بلکہ دوسرے سٹوڈنٹس تک پہنچانے میں اپنا رول ضرور ادا کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے چپٹر میں اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ